نخمت خون سلی اللہ رسول ہیلکریم امم آباد بھی بی کا ڈگری ہے پیشاور میں چاند کچھ آئیے نو ڈگری اور نیپال میں چاند کچھ آئیے نو ڈگری نو ڈگری میں دربین سے مشکل سے نظر آتا ہے کرانچی میں زیادہ چاند سے ہے کیونکہ دس ڈگری ہے اور بیس گھنٹے تیس منٹ اس کی عمر ہو چکی ہے ان کو سب سے زیادہ چاند سے ہے باقی اور لوگوں کا نو ڈگری ہے اس لئے لگتا نہیں ہے کہ چاند نظر آئے گا بائیس مارچ بلو دیبوت کو تیس مارچ بلو دی جمعہ رات کو انڈیا میں چاند کچھ آئیے تیس ڈگری برما میں چاند کچھ آئیے بائیس ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کچھ آئیے بائیس ڈگری کرانچی میں چاند کچھ آئیے تیس ڈگری پیشاور میں چاند کچھ آئیے بائیس ڈگری اور نیپال میں چاند کچھ آئیے بائیس ڈگری مہنہ تیس کا ہو جائے گا تو تیس کو نظر آئے گا جمعہ رات کو اور اس وقت وہ تراوی کے نماز پڑھیں گے اور چوبیس مارچ بروج جمعہ کو رمضان کے پہلی تاریخ ہوگی اور تئیس مارچ بروج مرات کے شام کو تراوی ہوگی لگتا یہی ہے باقی چونکہ نو ڈگری ہے میں جلدی کو فیصلہ کر کے نہیں دیتا اس لئے کہ نو ڈگری میں دروین سے چاند نظر آتا ہے مشکل سے رمضان کا مہنہ ہے تو شہر رمضان انلزی انزل فیہ القرآن اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اور یہ بھی ہے جو رمضان کا مہنہ پایا اس میں روزہ رکھے اور قرآن پاک زیادہ زیادہ پڑھے اور شوی قدر بھی ہے اس کی بھی وعدت کریں اور اللہ سے زیادہ زیادہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس مہنے میں بخش دے اور روزہ کا پورا احتمام رکھے میں سمیر دن کاس میں بول رہا ہوں مانچیشٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ